نمشکار مطروں ماتارانی کی جائے ہو ماتارانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی ویتیت ہو اسی منوکامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور وشی کرن ویدھی لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کی چوراہے کی مٹی سے کس پرکار سے آپ وشی کرن کر سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویدھی آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویدھیاں تنتر ساستر کے انسار ہیں اتا ہے ان میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا انتہ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی مہتوپون جانکاری چھوٹ نہ جائے اور ویدھی میں کوئی گلتی نہ ہو جائے مطروں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کو ویڈھی کو لے کر کوئی بھی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور آپ اس کا سمادھان ہم سے کروانا چاہتے ہوں تو بے جھجک ہمیں سمپر کریں آپ کے جیون سے اس سمشہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خوصال بنایا جائے گا ہمارے سمپر ستر آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں مات آئے بہنے کٹین دنوں میں اس ویڈی کو نہ کریں اور ماس مدیرہ کا سیون کر کے اس ویڈی کو آپ کو نہیں کرنا ہے ان باپوں کا خیال لکھیں تو چلیے مطروں بات کرتے ہیں آج کی ویڈی کی مطروں آج کی جو ہم آپ کو ویڈی بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انوکی ویڈی ہے اور بہت ہی طاقتور ویڈی ہے مطروں چوراہے پر بچپن سے آپ نے سنا ہوگا کہ چوراہے پر میٹھا کھا کے نہ جاؤ چوراہے کے بیچ سے نہ نکلو یہاں پر کالی شکتیوں کا آواز ہوتا ہے چوراہے کے بیچوں بیچ آپ کو کچھ میٹھا لے کر نہیں آنا چاہیے تو اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ چوراہے پر چاروں اور سے چاروں دساؤں سے آ کر شکتیاں ملتی ہیں اور جہاں پر وہ شکتیاں ملتی ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ پربھاوشالی شکتیوں کا کیندر ہو جاتا ہے اگر وہاں پر بوری شکتیاں کیندر بنا لے تو بہت ہی خطرناک وہ پوجیسن ہو جاتی ہے اگر آپ ان بوری شکتیوں کے بیچ سے نکلتے ہو تو اس میں آپ کو نقصان ہونے کی سنبھاؤنا رہتی ہے اس وجہ سے چوراہے کو ہمیشہ سے لوگ ڈر کا محول چوراہے کو مانتے ہیں اور وہاں سے نکلنے میں تھوڑا سا ان کو کٹھنا ہی محسوس ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو اسی چوراہے کی مٹی سے جہاں پر چاروں طرف سے چاروں دساؤں سے شکتیاں ملتی ہیں اور کیندر بناتی ہیں شکتیوں کا کیندر بنتا ہے تو بہت ہی پرہاوشالی وہ جگہ ہوتی ہے اسی پرہاوشالی جگہ سے آج آپ مٹی اٹھا کر وشی کرن کروگے کیونکہ اس مٹی میں بھی وہی پرہاو آ جاتا ہے اور اس وشی کرن کا کئی گناہ تبر اثر ہوتا ہے اگر آپ نے یہ بھیدی ایک بار کر لی تو آپ کو کبھی بھی جیون میں کبھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور کبھی کسی تنتر منتر کے آپ کو آوشتہ نہیں پڑے گی جس پرکار سے آپ سامنگری دیکھ پا رہے ہو چو راہی کے آپ کو تھوڑی بہت مٹی لانی ہے اور ساتھ میں لینا ہے آپ کو سندور جو حنمان جی والا سندور ہوتا ہے کیسریہ کلر کا وہ آپ کو سندور لینا ہے بھیدھی کا سمائے رہے گا کسی بھی دن کسی بھی دن یہ بھیدھی آپ کر سکتے ہو اپنی سوویدان امسار چاہے وہ کرشن پکش ہو چاہے وہ سکل پکش ہو کسی بھی وار کو کسی بھی تیتھی کو یہ بھیدھی ہو سکتی ہے بس راہوکال کا دھیان رکھنا راہوکال دن میں دو گھنٹے کا ہوتا ہے گوگل پر آپ سرچ کر لیجئے گا کہ راہوکال کتنی بجے سے کتنی بجے تک ہے اس وقت میں آپ کو اس بھیدھی کو نہیں کرنا ہے باقی آپ سوریہ ادھے سے لے کر سوریہ کے بیچ یعنی سورج اگنے کے بعد اور سورج ڈھلنے کے پہلے کبھی بھی یہ بھیدھی کر سکتے ہو پروا دشا کے اور مکھ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے اور یہ دونوں سامگریہ آپ نے سمکھ رکھنی ہے سنا رادی سے نیوریت ہو کر سدھ تن اور من کے ساتھ آپ کو یہ بھیدھی آرمب کرنی ہے تو سرو پرثم آپ کو یہ جو چوراہے کی مٹی آپ نے لی ہے اس میں آپ کو یہ سندھور ملانا ہے اور سندھور بھی آپ کو تیل انگولیوں کے مادھیم سے یعنی مادھیمہ انگولی اور انامکہ انگولی اور انگوشت سے آپ کو جیسے آہوتی دیتے ہیں ہون میں جب آپ آہوتی دیتے ہیں تو ان تین انگولیوں کی مدد سے دیا جاتا ہے اور اسی آہوتی کے حساب سے یہ جو آپ کام کر رہے ہو اس میں آپ کو ان تین انگولیوں کا استعمال کرنا ہے سنی کا آدھیپتے ہوتا ہے مدھیمہ انگولی پہ سکر کا آدھیپتے ہوتا ہے انامکہ انگولی پہ اور راہو کا آدھیپتے ہوتا ہے انگوشت پہ تو آپ کو ان تین گرہوں کی مدد سے یہ جو سندھور ہے اس کو آپ کو چوراہی کی مٹی میں ملانا ہے منتر بولنے کے ساتھ آپ کو سرب پرثم اس پرکار سے سندور اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور آپ کو ایک منتر بولنا ہے منتر کا اچارن دھیان سے کیجئے گا منتر میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے جیسے بتایا ہے ویسے کریں اور منتر کی پکچر بھی چلائی جائے گی منتر اچارن کر کے بھی آپ کو سمجھایا جائے گا سینسکرت کی پروگلم والے لوگ پہلے منتر کو رٹیں اس کے بعد میں ویدھی میں آپ اسے استعمال کریں منتر ہے یہ منتر ایک بار بول کے آپ کو اس میں یہ ملانا ہے اس کے پسچات آپ کو دوسری بڑھ لینا ہے پھر وہی منتر بولنا ہے اس کے بعد آپ اس میں ملاوگے اور پھر آپ کو ایسے اکاون بار منتر بول کر اکاون بار اس میں یہ ملانا ہے اکاون بار منتر بول کے اکاون بار آپ کو سندور اس مٹی میں ملانا ہے اور اسے اس پرکار سے ابھیمنتری کرنا ہے یہ ابھیمنتری کرنے کیا ایک طریقہ ہے اسے سیدھے ہاتھ ملے کر ابھیمنتری نہیں کیا جاتا اسے اس پرکار سے ابھیمنتری کیا جاتا ہے پرکار سے آپ کو 51 بر منتر بولتے ہوئے اس میں یہ 51 بر صندور ملانا ہے اس کے پسچات اب آپ جب اسے ابھیمنتری کر لو اس کے پسچات جو آپ نے یہ تطکہ تیار کیا ہے جو سامگری تیار کی ہے اسے آپ اچھے طریقے سے سمبیلت کر لوگی اس پرکار سے آپ کو اس میں اچھے طریقے سے اسے ملانا ہے اور اب آپ کو اس ویدھی کا سب سے امپورٹنٹ کام کرنا ہے اسے اچھے سے ملانے کے بعد آپ کو جس بھی ویکتی کا وشی کرن کر رہے ہو کیونکہ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا جس بھی ویکتی کا وشی کرن کر رہے ہو تو اس ویکتی کے راستے میں ایسی جگہ پر یہ مٹی ڈالنی ہے جہاں پر اس کا پیر اس میں گر جائے دوری تک مٹی ڈالنی ہے ایسے نہیں کہ آپ نے ایک ہی جگہ ڈال دیا جروری نہیں ہے کہ اسی جگہ وہ پیر رکھے جہاں پر آپ نے یہ مٹی ڈالی ہے دوری کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آپ کو بڑے حصے میں یہ مٹی ڈالنی ہے جس سے جیسے ہی اس کا پیر اس میں پڑے گا وہاں سے آپ کا کام ختم اور آپ کے پریمی کا کام شروع پگ بادھا وشی کرن پوری طریقے سے اس کے اوپر اثر کر جائے گا جو شکتیاں آپ نے چوراہی کی مٹی سے لے کر جو شکتیوں کا کیندر ہوتا ہے وہاں سے آپ نے مٹی لے کر وہ وشی کرن کا پگ بادھا اس کے اوپر لگایا ہے تو وہ ویکتی پوری طریقے سے آپ کے وشمے ہو جائے گا بہت ہی طاقتور شکتیاں اس کے چاروں اور فیل جائیں گے اور اسے آپ کے وشمے کر دیں گی جیسے ہی اس کا پیر گرے گا کئی لوگ بولتے ہیں پنڈی جی اگر اس نے چپل پہنی ہو اگر اس نے جوتا پہنا ہو تو وہ بھی تو اس کے سریر سے جھلے ہوئے ہیں وہ بھی تو اس کے سریر سے ٹچ ہیں تو اگر چپل جوتا بھی پہنا ہوگا تو بھی شکتیاں اتنا ہی اثر کریں گی بس یہ دھیان ڈکھنا جب آپ یہ مٹی ڈالو تو اس کے علاوہ کسی اور ویکتی کا پیر اس میں نہیں گرنا چاہیے نہیں تو اس کی طرف شکتیاں چلی جائیں گی جس بھی ویکتی کا وشی کرن کرنا چاہتے ہوں ٹائمنگ آپ کو ایسی رکھنی ہے کہ صرف اور صرف اسی ویکتی کا پیر اس میں گری آپ اس کے گھر کے آگے بھی اس مٹی کو ڈال سکتے ہو یہ پورا آپ کو ویدھی ویدھان سے کام کرنا ہے اور اس ویدھی کا اتنا طاقتور اثر ہوگا جو آپ نے کبھی سوپن میں بھی نہیں سوچا ہوگا بہت ہی پرہاوشالی یہ ویدھی ہے اس نے لاکھوں لوگوں کو ملائیا ہے سامنے والے کو یہ ویدھی پوری طریقے سے آپ کے پیار کا گولام منا دیتی ہے کیونکہ جہاں پر شکتیاں اکتریت ہوتی ہیں وہاں کی پرہاوشالی مٹی لے کر آپ نے پرہاوشالی کرم کیا ہے تو بہت ہی پرچند بشی کرن ہوگا سرب پرثم آپ کو مٹی لینی ہے چوراہے سے اور اس کے بعد میں آپ کو کسریہ جو سندور آتا ہے اس کو تین انگولیوں کے مادھیم سے آہوتی اپنجین انگولیوں سے دیتے ہیں ان کے مادھیم سے آپ کو اس میں اکاون بار منتر بول کے منتر ہے اوم کریم پگ بادہ وشم سفل کرو اوم یہ منتر آپ کو بول کر اس میں اکاون بار اسے ڈال کر ابھی منتریت کرنا ہے اس کے پسچات آپ کو جس دن آپ نے کیا ہاں ہے اس بات کا دھیان رکھنا جس دن آپ نے یہ کیا ہے اسی دن آپ کو یہ مٹی ڈالنی پڑے گی تو آپ جو دن تیہ کرو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے تیہ کرو جس دن آپ اس کے پیروں میں یہ مٹی ڈالو تو اسی دن آپ کو یہ ویدھی بھی کرنی ہے جس دن آپ نے یہ ویدھی کی ہے اسی دن اس کے پیر کوئیں آپ کو یہ مٹی ڈالنی پڑے گی اور اس کا پیر گرتے ہی وہ بیکتی پوری طریقے سے آپ کے پیار میں گر جائے گا جیسے ہی اس کا پیر گرے گا وہ آپ کے پیار میں گر جائے گا آپ کو چنتہ کرنے کے ایک پرسنٹ بھی ضرورت نہیں ہے متروں ہم ہر ویدھی میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ صرف ویڈیو دیکھنے سے کام نہیں ہوتا ہم یہ جو ویدھیاں آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ بہت ہی طاقتور ویدھیاں ہے اگر آپ نے جیون میں ایک پر اس ویدھی کو کر لیا کبھی آپ کو کسی تانترک کی ضرورت نہیں پڑنے والی یہ ویدھی آپ سویم گھر میں کر سکتے ہو بس جیسے بتایا ہے ویسے کریں اپنا دماغ آپ کو اس میں نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ ساسترو انوسار جو برنیت ویدھیاں ہوتی ہیں ویسے آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں اگر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز گھٹایا بڑھا دوگے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے تو جیسے بتایا ہے ویسے ہی آپ کو کرنا ہے کسی بھی پرکار کے دامپتے جیون میں اگر کڑواہٹ آ گئی ہے طلاق تک بات پہنچ گئی ہے آپ یہ ویدھی کریے آپ کا پتی یا پتنی آپ کے بنا رہے نہیں پائیں گے طلاق کا کیس ختم ہو جائے گا اگر کسی نے کیس وغیرہ کر رکھا ہے وہ چپ چاپ کے اس کو اٹھا لے گا اور آپ کے آگے نہ تمستق ہو جائے گا آپ کے آگے جھک جائے گا کیونکہ آپ نے اسے ویوش کر دیا اپنے آکرسن میں لاکر اپنے نام کا وشی کرن کر کے آپ نے اسے ویوش کر دیا یہ ویدھیا کریے مطروں جیادہ سے جیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جرورت مند لوگوں تک ویڈیو پہنچائے اور ان سے یہ ویدھیا کروائیں جس سے لوگوں کا جو دکھ ہے وہ سماپت ہو منع کر دیتا ہے اس میں عجت آبرو سب چلے گئی سماج کے سامنے سب کو پتا چل گیا کہ ان لوگوں کا افیر ہے اور پھر سامنے والا پارٹنر منع کر دیتا ہے تو وہ بہت ہی دکھ دھائی بات ہوتی ہے کیونکہ پھر آگے شادی ہونے میں بہت بڑی پروبلم آتی ہے ایسے کیس میں آپ اپنے پارٹنر کا وشی کرن کریے وہ ویکتی جو منع کر رہا ہے وہ آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگے گا اور شادی کے لئے پروپوز کرے گا یہ کچھ دیر کی ویدھیا ایک دن کی ویدھیا آپ کے جیون کو بدل کے رکھ سکتی ہیں تنتری ویدھے ایک وردان ہے اگر آپ اسے صحیح سے کرتے ہو تو آپ ان ویدھیوں کو پوری من پوری سردھا سے کیجئے پورے نیم کے ساتھ کیجئے سدھتن اور من کے ساتھ کیجئے ماتارانی آپ کو جرور سفل کریں گے مطروں ویدھی کو لے کر آپ کے من میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی بھی پروپلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینا تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جی جک سمپر کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوشتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپر کریں ہمارے سمپر ستر آپ کے سکرین پر چل رہی ہیں اور اگر آپ کسی بھی کارن سے اس ویدھی کو نہیں کر پا رہی ہیں اور آسرم سے اس ویدھی کو سمپر کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کریں آسرم سے یہ ویدھی آپ کے لئے سمپر کی جائے گی اسے کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں ماتا رانی سب کا بھلا کرئے سب کی منوں کا امنہ پونی ہو مطروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہوں تو کمیٹ باکس میں جائے ماتا دی ضرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتا رانی